خبریں ہیں ایک تو خیر پاکستان کا جو نیوز پیفر ہے ڈان اس میں پرائم منسٹر موڈی صاحب کی حوالے سے ایک سٹوری آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو اپنی پولیسیز کو ری تنگ کرنا چاہیے اکارڈن تو دی ٹوانٹی فرس سینچوری تو کیا ہو سکتا ہے کیونکہ نائنٹین فورٹی فائی جب سیکنڈ ورڈ وار ہوئی تو فورٹی ایٹ میں اکٹوبر نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسٹیبلش کیا گیا یونائٹڈ نیشن کو اور بڑی ایکسپیکٹیشن تھی شاید لوگوں کو وہ یہ پاکستان تو خیر بنے ہوئے اس کو ایک سال ہوا تھا لیکن پوری دنیا کو یقیناً ایک بڑے جنگ کے بعد ایکسپیکٹیشن تھی تو میرے خیال میں موڈی صاحب کا خیال جو ہے وہ بلکل صحیح اور میں ان کو ان کے سوچ کو سیکنڈ کروں گا کہ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے اور انہوں نے شاید بلکل درست کہا ہے کہ اس کو ری تنگ کرنا چاہیے دی شوٹ تنگ آباؤٹ اٹ کیا دنیا کے بڑے بڑے ڈسپیوٹ کیوں سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہے دوسرا ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ایک پراپر منڈیٹ والی جو گورنمنٹ ہو ہو کسی کنٹری میں وہ ڈیسیزن میکنگ ان کی ہوتی ہے اور وہ پراغرس کرتا ہے وہ کنٹری اس کو آگے لے کے جاتا ہے میرے خیال پاکستان کے لیے میں بہت زیادہ سخت اس کی ضرورت ہے اور پھر انہوں نے جی ٹوانٹی کی انیس سو پینٹالیس کی جو ریالٹیز ہیں آج وہ ریالٹیز تو نہیں ہے نا انیس سو پینٹالیس کو جب یون چارٹر بنا اگری اُس سمیں کتنے دیش ہوا کرتے تھے ہارڈلی ہارڈلی پچپن دیش ہوا کرتے تھے دی کولنائزیشن کے بعد آج نمبر آف دیش جو ہیں وہ دنیا میں دو سو یا ایک سو اٹھانوے کے آس پاس ہیں ٹھیک ہے نا آپ اگر آپ decision making کرنا چاہتے ہو democratic decision making کرنا چاہتے ہو international level پہ جس میں کی سب کی بھاگیداری ہو تو آپ یہ پانچ دیشوں کا جو article 27 UN charter کے اندر میں veto والا security architecture اسے تو کام نہیں چلے گا آپ security council نے کیا کام کر لیا بتائیے دو major war ہوئے ہیں ابھی ریسل کی کیا کر لیا گلوان میں چائنا گوسا ہے آپ کچھ نہیں کرتا ہے کیوں چونکہ security council تو جو mechanism ہے آپ کے درشکوں کو میں بتا دوں فکر بھائی problem ہے article 27 UN charter article 27 UN charter یہ کہتا ہے total member of security council ہے پندرہ ٹھیک ہے نا general assembly میں ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے ہر state بیٹھے گا ہر پہ اس کو voting کا right ہے سب بیٹھ سکتے لیکن security council میں یہ چیز نہیں ہے اچھا UN charter کا جو main purpose ہے جو main purpose ہے وہ ہے prevention of war کی war دوبارہ نہ ہو maintenance of جس کو ہم دوسری باچہ میں کہتے ہیں maintenance of international peace and security یہ UN کا prime purpose اس کے علاوہ کوئی ان کے purpose نہیں ہے باقی سارے purpose اسی کے ارد گردے ہیں UN charter کے اندرگر security council کے پاس وہ power ہے کہ international peace and security جب ٹوٹے تو اس کو maintain کرنے کا کام وہ کرے اچھا اب اس کی mechanism کیا ہے آپ نے institution تو بنا دیا security council ہوگا جس کی یہ جمہداری ہے کہ international peace and security کو maintain کرے اب اس کا mechanism کیسے کام کرتا ہے اس mechanism کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ پندرہ member ہوں گے اور ان کی جو بھی decision ہوں گے وہ through resolution ہوں گے اس resolution پہ voting ہوگی تو کوئی بھی resolution جب اگر majority جو ہے وہ pass کر دیتی ہے اس کے بعد اس کو آپ مانیں گے کہ یہ جو ہے this has been approved by the UN charter ٹھیک ہے نا اب اس میں problem یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کیا نام ہے security council میں دو ترکی کے matters پہ voting ہوتی ہے ایک ہوتی ہے substantive ایک ہوتی ہے non substantive تو جو non substantive matters ہیں نا فکر بھائی اس میں پندرہ میں سے کوئی بھی جو two third آ کر کے majority دے دے گا وہ pass ہو جائے گا وہاں پہ سارے member equal ہیں سب کی voting کی equal value ہے لیکن جیسے ہی substantive matter آتا ہے جیسے ہی matter کا جو agenda ہوگا security council کا اس میں جدی اس matter کو انہوں نے substantive بتا دیا کہ یہ substantive matter ہے اس پہ جو voting ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ پندرہ کا two third نکالیں گے تو وہ قریب قریب نو member آتے ہیں اس میں جو formula ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو نو member چاہیے voting resolution کو pass کرنے کے لیے اس میں ہوتا ہے p5 plus any phone یعنی p5 کو تو اس پہ concurrence دینا ہی دینا یعنی ایک بھی concurrence نہیں دیا تو وہ آپ کا resolution پال ہو جائے گا اچھا یہ سمسیاں بھی آ گئی تھی یہ dictatorship اگر ہم اس کو کہے تو exactly of the Europeans یا کیونکہ کون کون ہے فرانس ہے بریٹین ہے رشیا ہے یا چائنا ہے یونائٹن سٹیٹس آف امریکہ اور چائنا یا افریقہ کی کوئی representation ہی نہیں ہے پورے continent کی کوئی representation نہیں ہے پورے continent کی کوئی representation نہیں ہے کوئی نہیں اور یہ دوسری بات یہ سوچیں کہ آپ جو امریکہ جو امریکن جو ہمیسفیر ہے سدھا نردن ہمیسفیر اسے بھی یہ جو امریکہ یہ basically یوروپ ہی تو ہے باقی جو نیٹیو امریکن سے ان کی تو کوئی representation نہیں ہے یس یا امریکہ is an extension of یوروپ یا 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 تو آپ نیٹیو امریکن کی کوئی security council is highly politicized and highly eurocentric body ایک تو ان کے decisions سارے کے سارے وہ جو ہے وہ بائزد ہوتے ہیں بائزد ہوتے ہیں یہ بنایا ہی گیا تھا یہ بنایا ہی گیا تھا eurocentrism کو وہ کرنے کے لئے تو ان کی وہ بات میں اچھا ٹھوک صاحب یہ مطلب پرائم منسٹر موڈی صاحب ایک بڑے میں یہ کہوں گا مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک عام پرائم منسٹر ہوتا ہے بہت سارے پرائم منسٹر آپ لوگوں کے گزرے ہیں منمون سنگھ صاحب کی بھی ہم نے بڑی سنیے کی economy کیلئے انہوں نے کام کیا یہ ہی کیا but جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے مطلب از اے پاکستانی میں آپ کو از اے جنرلسٹ پاکستانی جنرلسٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو شاید وہ ایک الگ طرح کی انہوں نے بنائی ہے اپنی position یا اپنے country کی position تو اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ہیں رشیہ کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ٹھیک ہے چائنہ کے ساتھ تھوڑا سا وہ انبن یا گلوان یا الے سی والا ایشو ہے وہ فرانس کے ساتھ بھی بڑے قریبی ہیں یوکے کے ساتھ بھی بلکہ اس وقت تو یہ سارے دو تین جو countries ہیں یہ تو انڈیا سے بہت پیچھے رہ گئے economy میں تو کیا لگتا ہے کہ یہ کروا سکتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں جو وہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر وہ کسی طریقے سے کروا ہی تھے ہاں تو یہ یونائٹیڈ نیشن چارٹر کا اگر آپ آرٹیکل ایک سو آٹھ اور ایک سو نو پڑیں گے تو وہ بتاتا ہے کہ چارٹر میں امنمنٹ کیسے کرنا ہے تو اگر آپ کو آرٹیکل ستائیس کو امنٹ کرنا ہے کہ یہ جو پی فائیب کا پورا یا تو آپ پی فائیب کو بڑھاؤ یعنی پرماننٹ فائیب پی فائیب کا پرماننٹ فائیب پانچ پرماننٹ میمبر ہیں یونائٹیڈ نیشن سیکیٹی کاؤنسل میں یونائٹیڈ سیٹس آف امریکہ چائنا یو ایس ایس آر جو کہ اب رشیا ریپیزنٹ کرتا ہے اس کے بعد فرانس اور بریٹین یہ پانچ ہیں اب بریٹین کون سی پاور ہے فرانس کون سی پاور ہے آج کی ڈیٹ میں یوکے تو بہت نیچے آ گیا سر یوکے بہت نیچے آ گیا اور افریقہ سے کوئی نہیں ہے جیپین ایک ریالیزم پاور اور اگر آج کی ریٹ میں پورے یورپ میں کوئی اکنومک پلس ملیٹری پاور کا اگر وہ پاور رکھتا ہے وہ جرمنی ہے اور اس کے بعد فرانس آتا اس کے بعد فرانس آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آرٹیکل ایک سو آٹھ کے پاور کا استعمال کر کے جو آرٹیکل ایک سو آٹھ یہ کہتا ہے جو کی پریزنٹ چارٹر ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں جبکہ جو جنرل اسیمبلی کے ممبر ہوں وہ اس پہ ووٹنگ کر کے اس کو پاس کرے اس ریزولیشنز کو اور اس کے بعد وہ ریٹیفائی کیا جائے two-third members of the united nations کے دورہ ٹھیک ہے نا including all permanent members of the security council یعنی کہ two-third members جنرل اسیمبلی میں تو اس کے بعد جو ممبر ہیں وہ اپنے کنٹریز میں جا کے اس کو ریٹیفائی کروا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ amendment ہو جائے گا اس میں جو two-third ہوں گے ان کا پھر وہی ہے کہ requirement of the P5 اسی لئے آپ دیکھئے اسی 108 کی وجہ سے جب جب انڈیا ان P5 کنٹریز میں جاتا ہے تو وہ ایک چیز جرور کہتا ہے کہ ہم بھارت کے permanent membership کا support کرتے ہیں وہ اسی لئے باقی state تو ہم کروائی لیں گے چونکہ آپ دیکھیں پچھلے حال میں جنرل اسیمبلی میں جتنے ووٹ ہوئے ہیں انڈیا نے ایک سو نبے میں ایک سو اسی ایک سو پچاسی ووٹ تک لیے ہیں بلکل صحیح وہ ہمالے لئے دکھت نہیں ہے وہ ہم gain کر لیں گے 2-3 سے زیادہ ہی ووٹ کلیں گے دکت یہ ہے کہ یہ جو 2-3 ووٹ ہوں گے P5 والے کیا کریں گے یہ P5 والے تو ہمیں USA نے support کر دیا ہے UK نے support کر دیا ہے France نے support کر دیا ہے Russia نے بھی support کر دیا معاملہ فسا ہوا ہے چائنا کیونکہ جب تک اگر مالی جہ میں ایک سو نبے مالی جہے ایک سو نبے ووٹ کرتے ہیں انڈیش ان میں سے ہم ایک سو اسی بھی لے آئیں مگر اگر چائنا نے رٹکا دیا تو پھر بھی وہ UN charter amendment نہیں ہوگا تو اس لیے یہ ہر بار انڈیا جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے permanent member سے یہ بات کہلواتا ہے کہ ہم انڈیا کے security council کے permanent member کا support membership کا support کرتے ہیں چائنا پہ game فسا ہوا اس بار میں نے سنا کہ G20 میں یہ ایک بات forcefully اٹھائی جا رہی ہے اور چائنا نے ایک طریقے سے tacit approval دی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے اگر security council amendment ہوتا ہے اچھا آپ کو یہ بھی بات بتاؤں رشیا نے اور ساری USSR نے اور اینڈیا اور امریکہ نے دو بار انڈیا کو permanent position یہ offer کری تھی اور انڈیا نے نہیں لی تھی رشیا 1962 کے بعد اس کے پہلے Taiwan کو بنائی چونکہ نیرو جی نے کہہ نہیں آپ چائنا کو پہلے recognize کریں تب ہم نہیں لیں ہم دو کیا وجہ ہے کہ چائنا یہ نہیں کرنے دے رہا باقی تو چلے کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ارب کنٹریز ایسا کوئی کر رہے ہیں کیونکہ بڑے اچھے تعلقات اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک سو نووے میں سے اگر ہمیں ایک سو نووے ووٹی مل جائے ہو سکتے پاکستان بھی ووٹ باقی یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی ان کے مسئلے مسائل بھی کاروبار بھی کرتے ہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہے تو پھر انڈیا کیوں اس کا ریزن ہے چائنا اور پاکستان جو ایک ہی ریزن ہے جو انڈیا بلیمیٹک ہے چائنا کی جو پولٹیکل ڈسپنسیشن ہے وہ ڈموکرسی یہ ہے کہ بودھیزم جب وہاں ٹریویل کیا تو بودھیزم نے چائنیز لوگوں کے مانسکتہ پر بہت بڑا impact ڈالا جیسے جیپنیز بھی دیکھ لیں آج بھی جیپین کا جو پرومین اگر کوئی spiritual content تو بودھیزم ہی ہے ٹھیک ہے نا شینٹویزم سے زیادہ وہاں بودھیزم کو فالو کیا جاتا ہے تو یہ جو چائنہ ہے وہ اس بات کو یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ ہم انڈیا سے بہتر ہیں اور ہمیں انڈیا کی spiritual content کی ضرورت ہے دیں اچھا تو پھر ان کا جنت یہ پوچھے گا تو وہاں democracy ہمیں کیوں نہیں کہتے ہو تائینا میں سکوائر تو آپ نہیں بھولے ہوں گے اپنے لوگوں کے اوپر ٹینک چڑھوا دی بلکل سے اور میں چائنہ رہ کے آیا ہوں فکر بھائی لوگ آپ انسے پوچھیں کہ آپ کا ریلیجیس مطلب ان کے وائلیٹ ہوتے ہیں یعنی آپ کا انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں میں جب سنتا ہو کیونکہ میرا کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن میں نے کچھ دوست وغیرہ وہاں پہ رہے ہیں ایڈوکیشن کوئی پی ایج ڈی کے لیے تو جو بات بتاتے میں کہ یہ تو عجیب قسم کا مطلب ایک گردم گردم بہت 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 لیکن وہ اس کا ریزن دوسرا ہے ان کا یہ کہ اپنا QQ اور اس طرح دنیا میں چھا گئی ٹک ٹاک اور یہ سب جو بائٹ ڈانس ہے ایک سوفیر پلیٹ فورم دنیا بھر کو پروائید کرتا ہے پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ ہے کہ اگر یہ چائنا دکھا گیا کہ بھائی انڈیا can grow with democracy لوگوں کو گورنمنٹ کو گالی دینے کا دکھا رہے لوگ خود کی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں ملٹیپل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں سٹیٹس کی اپنی گورنمنٹ بن سکتے فیڈرالیزم exist کسکتا ہے تو چائنا کا جو سی سی پی موڈل ہے کمیونیس پارٹی آف چائنا تو اپنے وہ ایک پروپوگینڈا ان کو دکھانا ہے تو جسٹیفائی گورننٹ اگر آج آپ democracy کر دیجئے free society بنا دیجئے چائنا کو آپ دیکھئے گا چائنا اور انڈیا کے ریلیشن اگدم ایسے ہو جائیں گے جیسے تیبت تیبتین still love انڈیا بٹ چائنا کے انڈیا میں انڈیا کے گست میں پروپوگیشن فیلا جاتا ہے کہ یہ caste system follow کرتے ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں یہاں گری بھی بہت زیادہ ہے یہ western کے گلام ہے اس طرح ان کا ایک اپنا mindset چلتا ہے reason ایک ہے to کو جسٹیفائی کرنے کے لئے but i think there's a growing revolution in china جسے کے لئے tiredness یہ ccp کے پتی ہے حالانکہ ڈی جن پنگ کا اچھی خاصی following ہے اس میں کوئی شک نہیں but there's tiredness تو یہی reason ہے کہ انڈیا کو اچھا دکھائیں گے تو ان کے لوگ کہیں گے democracy دو اور یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن خیر anyway کیونکہ changes آتی ہیں دنیا میں اور وہ نریندرا موضی صاحب کا کہنا ہو یا کسی اور کا کیونکہ permanent کچھ بھی نہیں رہتا دو سو سال برطانیہ نے ہم پہ حکومت کی دنیا پہ کی بھئی ہم پہ بھی بہت کی مغلز کے بات کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں کی بہت دولت لوٹی ہے اور اپنے امپائر سکڑے کی ہیں لیکن خیر آج ان کا سورج بھی دوب گیا جیسے کہتے ہیں بلکل ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا اکانومی بھی اس طرح کی نہیں باقی چیزیں بھی نہیں رہی تو انڈ ہوتا ہے تو چینہ کو بھی سوالے سے سوچ نہ کہ یہ امریکہ یا باقی لوگوں کو بھی کہ یہ انڈ ہونی ہے آتے ہیں توڑا سا سٹیبل گورنمنٹ اور مجورٹی اگر کسی پارٹی کے پاس ہے اور پھر جی ٹونٹی مودی صاحب یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ ضرور اور یقیناً میرے خیال میں کسی بھی کنٹری کی سٹیبلیٹی کے لیے وہ پولٹیکل ہو اکنومک ہو یا کچھ اور ہو اگر یہ چیزیں ہوتی ہے تو وہ کنٹری گرو کرتا ہے وہ پروگرس کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نریندرا مودی جی کو اس وقت کوئی بڑا تریٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹی ایسی ہو سکتی ہے کہ ان کو نیکسٹ الیکشن آ رہا ہے کہ ان کے لئے کوئی تریٹنگ ثابت ہو سکتی نریند مودی جی کی جو سیلیبیلٹی ہے وہ سیلیبیلٹی ہے کہ سات سو سال سے بھارت کے لوگوں کو بھارت ریجنال بہت چیزوں میں ڈیوائز کا لینگویج لیکن مودی is a unifying factor مودی نے سب کو راشت رواد کے پیرو دیا راشت رواد کا ایسا جو راشت رواد کے نام پر اکھلوٹ ہو گیا اگر 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 پرانا کاس اگر 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 صافت ہو لیکن آپ cast فیل کر سکتے ٹھیک ہے نا تو پوائنٹ یہ ہے کی مودی unifies in the name of بھارت بھارتیت راشت رواد انڈیان نیس وہ جو ڈیویجن ہے اس کو وہ کر سکتا اور یہ ابھی تک پرانے 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 چل رہی ہیں کہ دس پرسن مسلمان پرسن بھارت پرسن چوتیس پرسن ہو گیا تمہارا سمیقر بن گیا تمہارے vote آگئے اب لوگ یہ نہیں کر دوسرا لوگ یہ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے کہ councilor کا election الگ ہوتا اور union کا election الگ ہوتا ہے راجستان میں BJP کو اس کا پارلیمنٹ کا election ہوا 26 کے 26 seat دی ڈلی اس کا example ہے BJP کو راؤٹ کر دیا بھائی دو دو بار ستر seat کے اسم ایک بار سر سٹ لے کے آئے 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 out of 70 you are 62 members and 67 you have monopoly 90% 90% اس کے بات جیسے ہی آپ دیکھیں ان کی election آتی ہے جلی میں جنرل election آتا سات کی سار سیٹ BJP لے جات لوگ بڑے سمجھ دار ہو گئے نا ان کو یہ پتا کہ ہمیں union government سے کام کلانا ہے اور کون ہم کو بجلی دے گا سو چاہیے ہمارے دیش کا یہ ہو رہا دے آو سمجھ نہیں بڑے سمجھ دار بڑے ڈیموکرسی کی خاص بات ہیں ان کو کام نکلوانے آتا انہوں نے مانگ شروع کر دیا انہوں نے کہ تمہارے مطاب کیا دو گے کوئی دوسو یونیٹ بیجلی فری بیجلی دے دو اب لوگ بکھر بھائی تو کائی نہیں بچائے بھائی بلکل بچے بھی کورمنٹ بٹا کے تم اسے کیا بنالو کیا کچھ نہیں اس کو پتا بھی نہیں کوئن مینیسٹر بنے گا کوئن امیلے بنے گا تو اس کے بدلے میں کم سے کم اگر اس کو دو سو یونیٹ فری مل رہی ہے بجلی فری مل رہی ہے پانچ یا روپے مہینہ بچا رہا ہے ساٹھ یا روپے سالانہ بچا رہا ہے اس کو کٹ رہی اگر اس کی پانچ دس لاکھ کی انکم بلکل بچوں کو اور بہت ساری چیز ہو سکتے کیونکہ بلز کے حوالے سے جو ابھی اس وقت پاکستان میں تو اگر دو سو سے تین سو یونیٹ کی اگر ہم پاکستان میں بات کر لیں تو پاکستانی روپ میں اس کی قیمت ہے آپ کو تین سو یونیٹ کی کم اس کم بیس سے پچیس ہزار پاکستانی روپ دینے پڑیں گے جو میں خیال انڈین سات آٹھ یا نو زار روپ تو کم اس کم بنتے ہی ہیں اگر آج کے ایوریج سے بات کی جائے تو بڑی خیمت ہے یہاں تو یہاں تو ایک سنگل یونیٹ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ فری نہیں ہیں اور فری لوگ کہتے یار ہمیں فری نہ دو لیکن کم اس کم ساٹھ روپے کی بجائے جو ہے میں بیس روپے کا یونیٹ دے دو پندرہ روپے دو دو تو لوگ یہ رونا دونا کرے اور بڑا حقیقت میں بہت برا حال ہے آپ کو بتاؤ گوہ میں کیا ریٹ ہے جی اگر آپ گریب ہیں تو آپ دے نہیں دیں بیس ہی نہیں دیں بجلی کا اور اگر ہمارے بجلی تین بھاگ میں ڈیوائیٹ کی ہے ڈومیسٹک پھر اس کے بعد کمرشل اپ ٹو 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 وارٹ پھر کمرشل مور دن 20 کلو وارٹ تو ڈومیسٹک کا جو ریٹ ہے اگر آپ 0 سے 100 یونٹ کے بیچ میں خرچ کر رہے ہیں تو ایک دسم لو چھے روپے پر یعنی ایک روپے ساٹھ پیسا دیں گے دو سو سے دو سو یونٹ پہ دو روپے پیسا پر یونٹ دو گھر میں میرے دو سو تین سو یونٹ میں کام ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے حمید بیر صاحب نے اس پہ شو کیا کہ سب سے غالباً سب سے سستی بجلی جو تھی اندوستان اور اس کے بعد غالباً افغانستان کی ہے تو افغانستان کے ساتھ تمہیں اس لئے نہیں کہوں گا کہ تین سرے تین کروڑ پاپولیشن کا ملک ہے اور ایک طرف ایک سو چالیس ایک سو اکتالیس کروڑ پاپولیشن کا ملک ہے تو وہاں پہ اگر سب سے سستی بجلی مل رہی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے آسان نہیں ہے بڑے بڑے کنٹریز نہیں دے سکتے کہ یہ لوگ دے رہے ہیں اور جہاں ہے وہ ابھی بھی 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 اور یا تو ہائیڈو ایلیکٹر آ رہے ہیں جس کے لئے آپ پیٹھو چیئے آدھر وائز آپ ڈائیورز کر دیں نیوکلیر لے آئے ہیں سولر لے آئے ہیں ونڈ لے آئے ہیں جی آپ گجرات میں راجتھام میں جائیں گے نا فگر بھائی ہزاروں سیکلومیٹر تک آپ جائیں وہاں پہ بڑے بڑے ونڈ مل لگے ہوئے آپ use کریں نا آلٹرنیٹ بھائی آئے ہیں میں آپ کو یہ کہہ گا پیٹرول مہنگا کرو اگر آپ کی بیجلی کا پیٹرول میں کوئی لینے دینا نہیں تو بیجلی کے cause پر ایفیکٹی نہیں آئے اگری سر اگری لیکن ہم نے اتنی گندی پالیسیز بنائی ہے کہ ہم کپیسٹی پیمنٹ جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ جتنی کسی پاور ہاؤس کی کپیسٹی ہوگی اگر وہ دو سو میگا وارٹ پیمیٹ کریں گے بے شک ہم اس سے سو میگا وارٹ لے رہے یا پچاس میگا وارٹ لے رہے یا کچھ بھی نہیں لے رہے تو یہ ہم نے اتنے گندے قسم کے اگریمنٹ پھر بچی کچی کسر ہماری اپنے پوری کر دی ہے اور ان کا ڈنڈا بھی ہمارے سر پہ پڑ رہا ہے آخر میں سر جی ٹونٹی آ رہا ہے بڑے بڑے لیڈرز کے حوالے سے مجھے کسی نے کوئی ویڈیو پرائم انڈیا پور کھر پائے گا یہ اتنے لوگ ہیں یہ اتنا بڑا پیسہ یہ ایلیٹ کلاب ہے exactly unfortunately یہ موٹے لوگ آرہے آپ سمجھے ان کو ڈیسیجن میکر ہیں ان کا ڈیسیجن میں ریفلیکٹ ہوگا اس کو they are the true جس کے لئے ڈیسیجن میکن بڈی تو بہت امپورٹنٹ ہے اور انڈیا کی پریسی میں انڈیا اسٹیابلش کرنا چاہے گا کچھ پاتھ بیکنگ ڈیسیجن لیے جائیں اف خورس ٹیوریزم اس میں کلائیمیٹ چینج اور یہ جو انٹرنیشن سولر علیانس اس کا مجھے بہت پٹینشل لکھتا سعودیہ اور جہاں جہاں پہ بہت زیادہ سین ہم لوگ اپنا پورا جو ہے اس کو harness بنائیں دنیا بھر میں اس سے سپلائی کریں ہر دیش کیوں بجلی بنائے اپنی سورج کیوں بٹوارہ کرنا بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل ہم بنا کر کے دنیا بھر میں تو ہم پرائز کو بہت کنٹرول کر سکتے ہیں بے شکریہ بہت زبردست انیشیٹیو ہے اس پہ اگر یہ پیسہ انفرسٹرکش لگا لے آپ جیسے یہ دیکھیں یہ جو جو ونڈ انرجی ہے نا پرابلم یہ ہے کہ بناتا رہتا آپ کو ترنت کنزیوم کرنا اگر کنزیوم نہیں کر پا رہے نا یہ انرجی کو سٹور نہیں کر سکتے اس کے لئے ابھی تک بڑا میں نے پڑا تھا کہ شاید نورویہ اور کچھ کنیڈیوین کنٹریز اس کے اوپر بڑا کام کرے اور وہ ایسی کوئی بیٹریز بنانا چاہتی ہے لیکن غالبا وہ ٹائم بھی لگے گا اور بہت ایک اکسٹنسیو کام ہے آج کل ویسے جو بیٹریز ہیں وہ بہت پہنگی ہے پاکستان میں تو شاید چار گنہ زیادہ ریڈ سپیس وقت مل رہی ہے جو بیس ہزار کی بیٹری آتی تھی تھی ایٹی ایٹی نائن تی تاوزن کے آس پاس ایک بیٹری مل رہی ہوتی ہے لیکن اگر واقعی میں ہندوستان یہ کروا دیتا ہے اور ہمارے ہاں بھی ہندوستان کیا بہت بہت شک میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ٹوئنٹی فس سنچری میں رہ رہے ہیں لیکن ہم بجلی کا رونا دو رو رہے ہیں اور کانے پینے کا آٹے دال کا رو تو